ناظرین حلقہ حباب میں آپ کو ویلکم کہتے ہیں حلقہ حباب میں جو آج اہم باتیں ہوں گی اس پر تو بات ہوگی لیکن ایک چھوٹی سی بات کروں گی کہ کہیں نہ کہیں جب بہت زیادہ تلخیاں بڑھتی ہیں دنیا میں حالات بہت خراب نظر آتے ہیں تو اس میں کہیں نہ کہیں ان تلخیوں اور ان حالات کی خرابیوں اور افسوسناک واقعات کے بعد ایسا لگتا ہے کہ تھوڑی سی شاید حالات بہتر ہونے جانے ظاہر ہے ایک پیک پر سچویشن جب جاتی ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی اس نے ڈاؤن نیچے بھی آنا ہوتا ہے اس میں لیکن پھر شکوک و شبہت پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں کہ دنیا میں ایسے ایسے سپر پاورز اور ایسے ایسے مافیاز موجود ہیں جو ان خوشیوں کی طرف جانے نہیں دیتے ایران کی میں بات کرتی ہوں کہ بڑا جو ان کے صدر ابراہیم رئیس سی انہوں نے سعودیہ کے ساتھ بھی تعلقات بہتر کرنے کی کوشش کی انہوں نے فلسطین پر بھی آواز اٹھائی چالیس ہزار لوگوں کا بچوں اور عورتوں کا شہید ہو جانا بہت بڑا علمیہ اور مسلم امہ کے موپر ایک تماشا بھی ہے بڑی افسوسناک بات ہے کہ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے تو انہوں نے اس پر بھی آواز اٹھائی اور پھر جب ان کے سفارت خانے پر اٹیک کیا گیا تھا تو پھر اس کا انہوں نے القبل کا جواب بھی دیا تھا لیکن اگر یہ کہیں کہ وہ اچھا کر رہے ہیں جی فلسطین کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں وہ اچھا کر رہے ہیں کہ سعودی عرب کے ساتھ تعلقات بہتر کر رہے ہیں آزربائیجان کے حوالے سے بھی ان کی سوچ تھوڑی سی بدل رہی ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ وہ شہید ہو گئے اب اس وقت مشہد میں ان کی تدفین ہو چکی ہے ہزاروں لوگوں نے شرکت کی ایران کی عوام بہت سو گوار ہیں ہمارے جو وزیراعظم ہے شہباز شریف وہ بھی وہاں گئے ہوئے جو ان کے وزیراعظم ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ہم ابراہیم رئیسی کا ویجن لے کر چلیں گے اس کا مطلب ہے کہ جو ہارڈ لائنر تو ہیں ایران والے اور جو مضبوط موقف ان کے صدر کا تھا اس میں وہ تبدیلی لائے بغیر انہی باتوں کو فولو کریں گے تو اب یہ قصہ تک کر سکیں گے یا نہیں اس پر بھی بات ہوگی پھر فلسطین میں جہاں ہم اس چیز پر ہم بھی دکھی ہیں اور انسانیت کے نام پر آپ نے دیکھا کہ امریکہ میں بھی بشمار سٹوڈنٹ نکلے آج نکلے ہوئے تھے یوکے میں ان کو بھی اریسٹ کیا گیا کئی سٹوڈنٹس کو تو جو سٹوڈنٹس ہیں نوجوان ہیں انہوں نے انسانیت کے نام پر بہت بڑی عداد میں نکل کر اس بات پر اتجاج کیا کہ یہ خواتین اور بچے کس بے دردی سے شہید ہوتے جا رہے اور وہاں کھانا نہیں ہے پچھلے دن تو پانی بند کر دیا گیا تھا تو یہ ظلم کی انتہا ہے جو اسرائیل کی طرف سے ہو رہی ہے ظاہر ہے کہ امریکہ کا آشیر باد اسے حاصل ہے تو جو دنیا بھر سے یہ لوگ نکلے تو اس میں بعض ہم جیسے کمزور لوگ موادات کے لیے نہیں بھی بول سکتے تھے اور نہیں بھی بولے لیکن ایران اور شام فلسطین کے ساتھ پہلے ہی تھے اسے بطور انڈیپینڈنٹ ریاست تسلیم کرتے تھے اب آئرلینڈ نے نوروے نے اور سپین نے اس کو انڈیپینڈنٹ ریاست کے طور پر تسلیم کر لیا ہوئے انہوں نے اپنے سفیر بھی وہاں بھیج دینے اور ایک انڈیپینڈنٹ ریاست کے طور پر کچھ اور ممالک نے بھی تسلیم کر لیا تو یہ قضیہ بھی حال ہونے کی طرف جا سکتا ہے کس طرح جا سکتا ہے کیا امکانات ہیں اس پر بھی بات کریں گے اور پھر آج قائم مقام صدر جویں گلانی ہے جو ہم اپنے شو میں بھی بات کرتے رہے ہیں اور بسا دسرار کہتے رہے ہیں کہ کہیں سے ڈھونڈیں نواب زیادہ نصر اللہ کو کہیں سے مجید نظامی جیسے سینئر صاحب بھی ڈھونڈیں کہیں سے مل کے بیٹھے اور مقالمہ کریں یہ جو حملے اور یہ جو مار پیٹ اور یہ جو تلخی اور یہ ملک کے اپنے ملک میں جبر کی کیفیت ہی ختم ہونی چاہیے تاکہ ہمارے درمیان نفرتیں نہ پیدا ہوں نفرتیں پیدا ہونے کا فائدہ دشمن اٹھاتا وہ دشمن کو اگر میں کر رہی ہوں تو میں فائدہ دے رہی ہوں اگر آپ کر رہے ہیں تو آپ فائدہ دے رہے ہیں جو بھی کر رہے ہیں وہ فائدہ دے رہا ہے تو ہمیں اس چیز کے بارے میں سوچنا چاہیے اس بات پر ہم مسلسل بات کر رہے ہیں کہ مقالمہ اور بات چیت کا آغاز ہونا چاہیے اب پیمرہ نے جو ایک نوٹس بھیجا ہے اس میں یہ ہے کہ عدالت کی ریپورٹنگ نہیں کی جا سکے گی جو کیس لگے ہوئے ہوتے ہیں یا جن پر بیعث ہو رہی ہوتی ہے اس میں ہمارا سوال یہ بھی تھا کہ پچھلے دنوں تو عدالت لائف ٹرانسمیشن کئی کے گھنٹے کرتے تھے اور ہر بات عوام سن رہے ہوتے تھے اور چل رہی ہوتی تھی سکرین پر ان کی لائنز جو جو چل رہی ہوتی ہیں اس پر لوگوں کے دماغوں میں بھی سوال آتے تھے گھروں میں بھی بات ہو رہی ہوتی تھی تو براہ راست وہ سمجھ لیں کہ ریپورٹنگ میرے جیسا بندہ کیا بچے بھی اس پر بات کر رہی ہوتی تھی تو کیا وہ اب ختم کر دیں گے پیمرہ نے جو یہ کہا ہے یا یہ صرف عوام کے لیے ہی ہے کس طرح اس چیز کو روکیں گے کیونکہ مسلسل توہین عدالت آیا پھر حد تک کہ عزت آیا اب پیمرہ کی طرف سیاہ تو لوگوں میں ایک بیچینی یہ بھی ہے کہ کہیں اظہار رائے کی ازادی بلکل ہی تو ختم ہونے نہیں جاری تو پھر کیا ہوگا یہ سارے جو ہمارے سوالات ہیں ان کے جوابات کے لیے ہمارے ساتھ جو پہلے مہمان ہیں پروفیسر ڈاکٹر عبدالباسج تجزیہکار آپ کو ویلکم کہتے ہیں میرے ساتھ جو دوسرے مہمان ہیں وہ بھی پروفیسر سیدو زمہ ہیں تجزیہکار ہیں آپ کو بھی ویلکم کہتے ہیں ہمارے ساتھ کوشش کریں گے کہ سینئر صحافی فون پر آ جائیں ان سے بھی ان معاملات پر بات کریں گے پروفیسر ڈاکٹر عبدالباسج سب سے پہلے بات کریں گے ابراہیم رئیسی کی جن کا ایک حادثے میں انتقال ہوا اور آج ان کی تدفین کی گئی اور ایران کی عوام بہت سوگوار ہے مشہد میں ان کو دفن کیا گیا لیکن اس کے ساتھ ہی ان کے جو وزیراعظم ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ہم ابراہیم رئیسی کا ویئن لے کر چلیں گے کس طرح دیکھتے ہیں اس بات کو جی سب سے پہلے تو میں ہمارے برادر اسلامی ملک ایران کی عوام اور ان کی ریاست اور حکومت کے ساتھ اس حادثے پر اظہار تازیت کرتے ہیں اور ایران پاکستان کا برادر حمسائے ملک ہے اور ہمارے بہت سارے تہذیبی ان کے ساتھ روابط بھی ہیں بلکہ یہاں میں ایک بات یہ کہنا چاہوں گا کہ ابراہیم رئیسی کی ایران میں پوزیشن یہ رہی ہے کہ وہ چیف جسٹس بھی رہے ہیں وہاں ایران کے اندر بہت پڑے لکھے شمار ہوتے تھے اور ریسنٹلی انہوں نے پاکستان کا ایک بہت بڑے ڈیلیگیشن کے ساتھ وزٹ بھی کیا تھا جس میں نہ صرف ان کی اہلیہ بلکہ ان کی ساوزادی بھی آئی جی جی سلمہ ڈاڑس صاحب اس پر ہم بات بھی کر چکے ہیں وہ ضروری ہے آپ کی طرف سے آپ کی رائے آنی چاہیں آپ یقین ہے اس پروگرام میں بات کر چکے ہوں گے اہم بات اس وقت یہ ہے کہ ابراہیم رئیسی کا جو حادثہ ہے جس میں ان کے فورن منسٹر بھی اس حادثے کا شکار ہو گئے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ عالمی صورتحال کیا ہے اور عالمی صورتحال میں ایران کا سٹانس کیا رہا ہے اور ظاہر ہے کہ رئیسی کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا تھا کہ یہ جو ایران کے رہبر ہیں خمینائی ان کو یہ سکسیڈ بھی کریں گے وہ تو اللہ کو جو منظور تھا وہ پہلے چلے گئے اور خمینائی نے ان کی جنازہ پڑھائی اہم بات یہ کہ ایران کا ایک واضح سٹینڈ ہے اس وقت جیسے آپ نے اپنے انٹرو میں بات کی کہ چالیس ہزار تو جو ریپورٹڈ ہیں نا اور وہ جو لوگ کرپڑ ہو چکے ہیں جو ابھی تک پھسے ہوئے ہیں ان کا تو کچھ شمار نہیں وہ آپ دیکھ لیں جو جتنی چھوٹی سی سٹرپ ہے اس میں ایران نے ایک بہت واضح سٹانس لی واضح لی اور اس واضح سٹانس میں یہ بات جو اس وقت کی فلسطین کی صورتحال ہے اس کے ساتھ بہت منسلک ہے ایران نے ایک سٹانس لیا وہاں پر انہوں نے میزائل داغے اور اس کے علاوہ خود جو غزہ کے فلسطینی ہیں انہوں نے یہ تاثر پاش پاش کر کے رکھ دیا اپنی اتنی زیادہ شہادتوں کے ساتھ کہ جو ناقابل شکست نہیں ہیں سرائیڈ اور اس کا ایک آج کل کے زمانے میں جو فیفٹ جنریشن اور سکھ جنریشن وارفیر کی بات ہوتی ہے اس میں کیا کمیونکیٹ کیا ہو رہا ہے دنیا کا جو پرسپیکٹیو ہے وہ بدل رہا ہے جس کی طرف آپ نے بہت اچھے طریقے سے اظہار کیا کہ اب یہ ہے کہ مسلمان ملک تو شاید نہیں پیچھے کھڑے سوائے ایران کے اور شام کی آپ نے بات کی اور کسی تک یمن کی اگر آپ بات کریں لبنان کے اندر حزباللہ کی بات کریں خود اسلامی جمہور پاکستان کہاں پر سٹین کرتا ہے فلسطین کے مسئلے پر یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے سوال ہے ہمیشہ ہوتا ہے یہ دیکھئے کہ اس وقت آپ نے جیسے کہا کہ نوروی آئرلینڈ سپین وہ فلسطین کو تسلیم کر رہے ہیں اور یہ ایسا نہیں ہوا تھا اس سے پہرے بھی فلسطینی تو قربانیاں دیتے چلے آئے تھے سوچنے کی بات ہے کہ او آئی سی کہاں ہے یہ جو مسلمانوں کی ایک فوج بنائی گئی تھی یہ سترہ ملکوں کی فوج ہے اور ہمارے بھی یہاں سے اس کی سربراہی کے لیے جنرل صاحب گئے تھے تو یہ ساری باتیں آج کل یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے اسی کا اثر ہے کہ یورپ کی ساری انورسٹیوں میں وہ اپنے کانوکیشن میں لہرہ رہے ہیں لہرہ رہے ہیں یعنی فلسطین کا جھنڈا لوگوں نے فلیگ اٹھایا ہوئے ہیں بیج لگایا ہوئے ہیں یہ ایک بدلی ہوئی دنیا ہے اور اس دنیا میں یہ جو ابراہیم رئیسی کا حادثہ ہے اس کو صرف حادثہ نہیں سمجھا جا سکتا جو اس وقت کی ملکی سوال اٹھ رہے ہیں وہ یقینی طور پر اور پھر یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے کہ دو ڈنگڈیٹریز ہائر لیول کی وہ کیسے بیٹھیں لیکن ایک بات یہاں میں ساتھ ہی کرنا چاہوں گا کہ ایران ایک زندہ قوم کی حیثیت سے سیونٹین آئین میں جب ان کو ریولوشن آیا ہے میں ناظرین کی اطلاع کے لیے عرض کر دوں کہ جو ہی انقلاب آیا انقلاب آتے ہیں ان کی پہلی مجلس جیسے پارلیمنٹ کو وہ مجلس کہتے ہیں وہ ساری کی ساری بلاسٹ ہو گئی تھی اور اس میں وزیراعظم رجائی اور باہنر جو ان کے پریزیڈنٹ تھے وہ بھی اڑ گئے تھے لیکن وہاں کبھی الیکشن ڈیلے نہیں ہوئے حالت جنگ میں تھے عراق کے ساتھ ابھی بھی وہاں وہ ان کا جو ایران کے اندر تو سب مسلمانوں کا ہونا چاہیے جذبہ لیکن ان کا سارا جذبہ شہادت پر ہے اور ان کے ہاں جو جو تہران کے قریب ان کا جو قبرستانش ہے وہ بحیش زہرہ کہتے ہیں وہ شہادہ سے بھرا ہوا ہے یہ ایک محمیز دیتا ہے محمیز دیتا ہے صحیح کہا آپ نے کہ یہ میں پہلے بھی بتا چکے ہوں کہ ایران مجھے جانا ہوا تھا کانفرنس تھی ایک اس میں جب میں گئی تو مجلس جس کا انہوں نے ذکر کیا پارلیمنٹ پارلیمنٹ میں جب ہم گئے تو احمد دی نے یاد اس وقت تھے تو چونکہ ہم اپنی پارلیمنٹ دیکھتے ہیں تو میرے لئے حیران کن پرطانیہ کی پارلیمنٹ بھی میں نے دیکھی ہے لیکن ایران کی پارلیمنٹ میں حیران کن حد تک ہمیں دو چیزیں نظر آ رہی تھی کہ وہ لوگ سکولرز تھے جب تھے جیسے ابھی انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس بھی رہے تھے ابراہیم رئیسی تو احمد دی نے یاد انتہائی سادہ بندہ انتہائی سیمپل بندہ دال روٹی ہی ہماری زبان میں کھانے والا اور بسوں پر اس وقت وہ سفر کر رہا ہے وہ اس وقت صدر تھا تو یہ ان کی پارلیمنٹ کا ایک میار ہے اسی لئے ان کا نظام افراد مضبوط نہیں ہے نظام مضبوط ہے کیا کہیں گے ابراہیم رئیسی کو اس وقت تدفین ہو گئی ایک مہرالہ ان پر گزر گیا انہوں نے وزیراعظم نے کہا ایرانی کے ویژن کو لے کر چلیں گے کچھ بولڈ سٹیپ وہ لے رہے تھے ہارڈ لائنر تو ہیں جس میں ان کے تعلقات سعودیہ کے ساتھ پہلے غراب تھے آپ بہتر ہو رہے تھے آزربائیجان ہماری طرف بھی فوراں تشریف لائے چیزیں مسلموں میں کٹی ہونے لگے تو کیا ہو جاتا بہت شکریہ سب سے پہلے تو مدعو کرنے کے لیے آپ نے ریفر کیا پارلیمنٹ اور سکولرز کی طرف آپ نے اشارہ کیا ریولوشن سے اس کی ابتداء نہیں ہوتی ان کی تاریخ کی ایک سیولائزیشن ہے پرشن سیولائزیشن ہے صدیوں کا سفر ہے وہ ایک بہت متحد ایک یگانگت ہے ان میں اور یقینا ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ دنیا کی ممتاز سیولائزیشنز میں سے ایک ہے یہی وجہ ہے کہ وہ ایک بہت خود اعتماد ہیں اچھا جہاں تک بات یہ رئیسی صاحب کے تیارے کی حادثے کیا تو میں پہلے کچھ ٹیکنیکل چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا جو میرے لئے باعث تشویش بھی ہیں پہلی بات یہ جب ایران کی میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ نے ایک دن پہلے بول دیا کہ ویدر خراب ہے اورنج وارننگ دی گئی تھی آپ کی اطلاع کے لئے عرض ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ بارش بھی ہوگی فوق بھی ہوگا اب جب موسم خراب تھا تو بیل ٹو ون ٹو ہیلیکوپٹر کا جو نام ہے بیل ٹو ون ٹو بڑا سیف ہے ایران کے پاس جو ایر فلیٹ ہے میجرلی وہ نائنٹین سیونٹی نائن کے ریولوشن سے پہلے کی ہے جو میں جس طرف اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو سپیر پارٹس ہیں ایران کو بہت مشکل سے ملتے ہیں خصوصاً یو ایس ٹیکنالوجی اب یہ جو کیا موسم کی خرابی کی وجہ سے جہاز گرا کیا اس کے اندر کوئی ٹیکنیکل فالٹ آئی یا وہ جو کنسپیریسی تھیریز ہیں جو جنم لے رہی ہیں خصوصاً ایران کے نئے روابط کے حوالے سے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ایک طرف ایران سعودیہ کے ساتھ ریپروچمنٹ کر رہا ہے تعلقات بہتر کر رہا ہے دوسری طرف ایران کافی عرصے بعد ایک لمبے عرصے کے بعد مطلب کسی بھی لیڈر کا اعلی لیڈر کا ازربائی جان کا دورہ مطلب کیا گیا موجودہ حالات میں ان کا ہیلیکوپٹر جو گریش ہوا یا جو بھی ہوا اس میں آزربائی جان کو دنیا متنازہ بنا رہی ہے یقین ہے کہ وہ وہاں سے یہ ہوا تو تعلقات دوبارہ خراب کرنے کی بلکل ایسا یہ ہے اصل میں ہمیں دیکھنا پڑے گا عائشہ صاحبہ کہ آزربائی جان اور آرمینیا کا جو کانفلکٹ ہے اس میں ایران نے جنرلی ہسٹوریکلی آرمینیا کی سائٹ لی ہے تو آزربائی جان کی طرف سے اعتراض آتا تھا ایرانین سٹیٹ کی اوپر اور لیڈرشپ کی اوپر کہ آپ تو ہمارا ساتھ دے آپ آرمینیا کا ساتھ کیوں دے رہے ہیں but in the recent years ایران نے ازربائی جان کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے کی کاوشی کی جس کا ایک واضح ثبوت آپ دیکھئے کہ جو پریزیڈنٹ ہیں ایران کے پریزیڈنٹ ہیں جو شہید ہو گئے اس ہیلیکاپٹر حادثے میں وہاں پہ انہوں نے ایک ڈیم کا افتتا کیا سو جو میں اسٹیبلش کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک طرف ایران اپنے تعلقات سعودیہ سے بہتر کر رہا تھا دوسرا ازربائی جان سے بہتر کر رہا تھا ساتھ میں ہی اسرائیل کے ساتھ ان کے تعلقات خرابی کی طرف جا رہے تھے اور ایران اور اسرائیل نے ایک دوسرے کی پر میزائل لاغے سرجیکل سٹرائک کی ڈرون سٹرائک کی اب اس تمام تر صورتحال میں رئیسی صاحب کی شہادت ایرانین سٹیٹ کے حوالے سے بھی ریجنل ڈینیمیکس کے حوالے سے بھی اور یقینا گلوبل بھی ناظرین ظاہر ہے کہ اتنی بڑا جب کوئی حادثہ ہوتا ہے تو اس کے ہر ہر پہلو پر بات کی جاتی ہے ایک ایرانین ان کی تہذیب پر انہوں نے بات کی بلکل صحیح ہے صدیوں پرانی تہذیب کا ایک بڑا خطہ اور ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت جعوید صدیق سابق ریزنڈیٹر تو جعوید صدیق آپ کو ویلکم کہتے ہیں ہمارے ساتھ مہمان جو ہیں ڈاکٹر عبدالباسط ہیں پروفیسر سید الزمہ ہیں ہم لوگ ابراہیم رئیسی کے آج تدفین ہوگی اس پر بات کر رہے ہیں کہ جو وزیراعظم ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہم اپنے جو صدر مرہوم ہیں ابراہیم رئیسی ہیں ان کے ویئن کو لے کر چلیں گے پہلا آپ سے سوال یہ ہے کہ وہ ہارڈ لائنر ہیں اب وہ جو سعودیہ کے ساتھ تعلقات بہتر ہو رہے تھے کچھ سٹیپ انہوں نے اسرائیل کے ساتھ لیا بھی تھا آپ کو پتہ ہی ہے کہ ایک ہلکہ پھلکہ اٹیک کیا گیا تھا اور فلسطین کے بارے میں ابراہیم رئیسی کی قیادت میں بڑا واضح موقف تھا تو ابھی انہوں نے کہا کہ ہم اسی ویجن کو لے کر چلیں گے اس کو کس انداز میں دیکھتے ہیں کہ ایران کا جو مسئلہ فلسطین پر جو موقف ہے وہ بہت پرانا ہے اور وہ فلسطینیوں کے حق کے خود اختاری ہے جو اختاری ہے رائٹ آف سرگ ڈیٹرمنیشن اس کے لیے وہ پوری طرح فلسطینیوں کے پیسے کھڑے رہے ہیں ایران کی یہ پالیسی ہے اور امام خمینی نے ارکدس کے اعتبار سے جو انہوں نے نئی عالمی دن منانے کے لیے کہا تھا وہ آج کار بھی منایا جا رہا ہے دنیا بھر میں پاکستان میں بھی وہ منایا جاتا ہے تو یہ ایک بڑا ہی ایران کا بہت بڑا کانٹیویشن ہے اس مصلہ فلسطین کو ہائلائٹ کرنے میں دوسرا یہ ہے کہ ایران نے ایک مثال قائم کیا ہے کہ امریکہ جیسی سوپر طاقت اور اس کے جتنے بھی حلیف مبالک ہیں وہ سب کے سب ایران پر سب دباؤ رکھے ہوئے ہیں گزشتہ کم اکم چالیس پنٹالیس سال سے لیکن ایران نے ان تمام سنچن تمام پبندیوں کے باوجود سروائز کیا ہے نہ سے سروائز کیا ہے بلکہ اب ریجنل لیول کے اوپر اور گلوبلی بھی انہوں نے اپنے آپ کو اسرٹ کیا ہے اور اپنی پالیسی میں کوئی انہوں نے لچک نہیں دکھائی اس امر کے باوجود کہ امریکہ اور ویسٹ نے ٹیکنولوجیکلی ایران کو بہت زیادہ تچکے پہنچائے ہیں ان کے بل سینکشن لگائی ہے یہ بیعت دوبارہ شروع ہو گئی ہے کہ وہ جو ہلیکاپٹر جس کے ہاتھے کا شکار ہوا وہ امریکا کی بیل کپنی کا بنایا ہوا ایک ہلیکاپٹر تھا جو پینتالیس سال پرانا تھا اور اس میں وہ پرائیزڈنٹ ایران کے تو ان کے سینکشن سے نقصان رہ بہت جائے لیکن انہوں نے جیسے پروفیسر ابراہیم رہیسی نے پاکستان کے دورے میں کہا تھا کہ ہم نے سینکشن اور مسکنات کے باوجود اپرچولیٹیز یا مواقع پیدا کیے ایران کے لیے اور ایران کے عوام کے لیے تو وہ ہمارے لیے مسئل راہ ہے اب یہ ہے کہ ان کے جانے کے بعد یہ بحث تو دور ہو رہی ہے کہ ایران کی پالیسی جو ہے وہ کیا ہوگی لیکن میں سمجھتا ہوں کوئی بڑی تبدیلی فارن پالیسی میں نہیں ہوگی ان کی جو سپریم کمانڈ ہے علی آیت اللہ خامنائی جو ہے وہ اس کو کمانڈ کر رہے ہیں وہ اس کی ڈریکشن سیٹ کرتے ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بہت بڑی تبدیلی آئے گی ان کی پاک پالیسی میں پلسکین کے حوالے سے ان کی پالیسی میں اسرائیل کے حوالے سے جو ایران کر رہے ہیں اور ایران کو داخلی طور پر غیر مستعدم کرنے کی کلی پوچھ سے ہو چکی ہے دیکھیں دفعہ آپ نے دیکھا ایسے لگتا تھا کہ ایران میں ایک شہرے سے برپار ہو گئی ہے نوجوان کھڑے ہو گئے ہیں اور وہ اس حکومت کو جو کہ سیورٹی نائیٹ کے ریولیوشن کے بعد ایران میں قائم ہے اس کا تختہ اٹھا جائے گا لیکن اس کے بعد جور ہم نے دیکھا ایران اپنے راستے پر گامزن ہے اور اس کی پالیسی میں کوئی جہز نہیں کیای دوسرا کوئسن یہ ہے کہ آپ نے ایران کے حوالے سے فلسطین پر جو ان کا موقف تھا اتنا واضح اس پر تفصیل سے بات کی اور اب پہلے نہیں آئی تو اب بھی وہ اسی طرح ہی اپنے موقف پر قائم رہیں گے ابھی لیٹسٹ خبر جو ہے تسلیم کر لیا وہ اپنے سفیر بھی وہاں بھیج رہے ہیں اس کو کس انداز میں دیکھ رہے ہیں یہ میں سمجھتا ہوں کہ بارش کا پہلا خطرہ ہے اور مغرب کئی ممالک یہ کہنے پر یہ فلسطین کو ایک آزاد ریاست کے طور پر ریکنائز کرنے یا اس کو تسلیم کرنے اور اپنے مرسدہ میں اس کو بطور رکن شامل کرنے کے حق میں اور آپ نے دیکھا کہ جو ووٹنگ ہوئی تھی یون جنرل اسیبلی میں اس میں ایک سو تر تاریس وان انڈر انڈ پٹی تھری ممالک نے ایک غالب اکثریت نے اس بات کے حق میں ووٹ دیا کہ فلسطین کو یونائٹڈ لیشنز کا رکن مکمل رکن بنایا جا ابھی تو ان کا ابزرور سٹیٹس ہے لیکن یہ ان کو مکمل رکن بنایا جا تو مورل فلسطینی جیتے ہوئے ہیں ان کو فتح ملی ہوئی ہے اسرائیل کے خلاف اور اس کے سرپرستوں کے خلاف تو دنیا کی اوورولمی جو اکثریت ہے وہ اور رائعامہ عالمی رائعامہ جو ہے وہ اس بات کے حق میں ہے کہ فلسطین کی ایک آزاد ریاست قائم ہونی چاہیے اور دوسرا یہ کہ یون میں اس کو ممبرشپ ملنی چاہیے اور ویٹو کرنے کے بعد امریکہ بار بار سرازادوں کو ویٹو کرتا رہا ہے یہ ویٹو کر کے تو اس سے جان چھڑائی جائے لیکن وہ اس میں نہ کام رہے ہیں بڑے اچھا ہے آپ نے کہا کہ یہ بارش کا پہلا قطرہ ہے انشاءاللہ یہ اب سلسلہ بھی بڑھ جائے گا کیونکہ بہت بڑی انہوں نے شاہدتیں دی نہ وہ جگہ چھوڑی اور ڈٹے ہوئے ہیں اور ڈٹے ہی رہے بہت بڑی قربانی اس قوم نے دی ہے ابھی پیمرا کا ایک نوٹس آیا ہے جاوید صاحب یہ لاسٹ قویسٹن ہے کہ عدالتی کروائی کی ریپورٹنگ نہ کریں میں سمجھ داؤں گی یہ جو ہے چیلنج ہو جائے گا اور عدالت جو ہے اس کو نلی فائی قرار دے دی کیونکہ یہ تو ازادی کے ازارے رائے کے اوپر مقبل قدگن ہے اور بھی بڑے اتنابات کیے جا رہے ہیں جی تو سپرس دی فریڈم آف ایکسپریشن اتماکستان اور ابھی حالی میں جو ایمینکسٹی انٹرنیشنل کی سیکریٹری جنرل تھی وہ پاکستان کے دورے پر دی انہوں نے انٹریو میں کہا کہ پاکستان میں ازارے رائے کی جو آزادی ہے اس کی جائش کم سے کم تف ہوتی جا رہی ہے جی تو سپیس فکر رہی ہے تو پاکستان کا جو اس حوالے سے امیج ہے وہ کچھ بیتر نہیں ہے اور اس کو بیتر پرانے کی کوشش کرنی چاہیے اور یہ جو یہ بیمرا جو مجھے نہیں لگتا کہ وہ قانون کے کٹیرے میں جا کر زیادہ ارسائی میں رہ سکے بلکہ تینکیو جاویز صاحب بہت شکریہ آپ کا فلسطین کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ یہ بارش کا ایک پہلا قطرہ اس سے یہ امید تو آتی ہے نا یعنی جو ہم نے بیس بنائی تھی شو کی کہ اتنی قربانی اتنی تلخی اتنی عذیت اتنے ظلم سہنہ اور اس دیکھیں مجھے ایسے لگتا تھا کہ یہ جو تھوڑے سے بچے ہیں یہ شاید رات کو کہیں نکل جائیں گے وہ شہید ہوترے وہ وہاں سے نہیں نکلے تو یہ جذبہ تو نظر آیا تو آپ یہ بارش کا پہلا قطرہ یہ اب یو این کے اب اسٹیٹس انہوں نے بتا دیا آپ کو کہ وہاں بھی اس کو اب اس چیز پر سارے ہی اتنی زیادہ وان فورٹی تری لوگوں نے کہا کہ وہ اس کو ایک یو این میں بھی جی دیکھئے اصل بات یہ کہ یہ اس وقت بدلی ہوئی دنیا ہے ظلم تو فورٹی ایٹ سے ہو رہا ہے پلسطینیوں پر اور اب کی صورتحال یہی ہے جس کے داخلی جو صورتحال اس میں بھی اثرات ہوتے اور عالمی سے اثرات بھی ہیں کہ پہلے لوگوں کو اس طرح سے لائیب کوریج پتہ نہیں چل رہی ہوتی تھی کہ بچوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے باقی کیا ہو رہا ہے یہ ایک عالمی ضمیر کو جنجھوڑنے کا سبب بنا ہے اور اس سے فورا پہلے کی یہ جو غزہ پر اٹیک ہے اور یہ یہ جو کنفلکٹ اب دوبارہ سے ابر کر سامنے اس سے پہلے کی صورتحال دیکھئے نا کہ بہت سارے مسلم ممالک اسرائیل کو تسلیم کرنے پر بالکل تیار بٹھے ہوئے تھے وہ تو گیا جی اور وہ ایسے کیا ہوا کہ انہوں نے یہ دیکھ لیا کہ ہم مر تو ویسے رہے ہیں شہید تو ویسے ہو رہے ہیں تو یہ کم از کم ہم نہیں ہونے آزادی یہ نہیں ہونے دیں گے اور وہ دیکھیں کہ جو جو شہید کا خون ہوتا ہے اور جو انسانی خون ہوتا ہے اس کی اپنی ایک ڈائنامکس ہوتی ہے آپ دیکھ لیجئے کہ وہ ہمیشہ سے تاریخ میں جن لوگوں نے اپنے مقصد کے لیے اپنی آزادی کے لیے جانے قربان کی وہیں پر تو آزادی نے پھر جو ہے نمو پائی ہے باقی آنے والی نسلوں کو تو فائدہ ہوا یقیناً انہوں ان کی قربانی آنے والے نسلوں کے لیے تو اب آپ دیکھ رہی ہیں کہ یہ صورتحال جو ہے نا وہ بہتری کی طرف انشاءاللہ جائے گی اور کوشش تو ویسٹ کی یہ رہے گی کہ اس کو ٹو سٹیٹ کے سلوشن کی طرف لے کے جائے جائے لیکن اب غزہ کے اندر جو حماس ہے وہ اس کو ایکسپٹ نہیں کرے گی اور دنیا بھی شاید اسے ایکسپٹ نہیں کرے گی تو اس میں تھوڑا تھوڑا نظر آتا ہے کہ کہیں نہ کہیں دنیا تھوڑی تھوڑی تبدیل ہوئی ہے بہتری کی طرف جائے گی ہر ازمائش کی بھی ایک حد ہوتی ہے کھڑے رہنا ہوتا ہے فلسطین کے لوگ اپنی جگہوں پر کھڑے رہے ناظرین اسے چھوٹی سی وریک لیں گے اور وریک کے بعد دوبارہ آپ سے ناظرین چھوٹی سی وریک کے بعد دوبارہ حاضر ہے اور بات ہو رہی ہے جو موجودہ حالات میں جو اہم ایشوز ہمارے سامنے ہیں کہ ان کو کیا ہو رہا ہے فیوچر میں کیا ہوگا یا قوموں نے قربانیاں دی تو اس کے کیا آفٹر فیکٹس ہیں جو تلخیاں اور ظلم ہوئے ان کا کیا نتیجہ نکلنے والا اور یہ جو ہم بات کرتے ہیں یہ ہم ماہرین سے کرتے ہیں وہ لوگ کے جو ان چیزوں کے بارے میں بہت ہی کلمندی سے ہمیں راستہ دکھاتے ہیں کہ کیا ہونے والا فلسطین پر ہم بات کر رہے تھے اور بات ہو رہی تھی پروفیسر ڈرکٹر عبدالباسد سے اور اب میں وہی بات لے کے چلوں گی چونکہ جاوید صدیق نے کہا کہ جو آئرلینڈ ناروے اور سپین نے فلسطین کو تسلیم کیا اور وہاں سفیر بھی اپنے بیج رہے ہیں جبکہ ایران اور شام پہلے ہی تسلیم کر چکا ہوا ہے تو ایسے میں یہ بارش کا پہلا گترہ ہے اب اس کا ڈسین کیا ہوگا کس انداز میں آگے فیصلے ہونے اس یہ ہم جائیں گے پروفیسر سعید زمہ کی طرف آئیشہ صاحبہ میں جاوید صاحب کی سٹیٹمنٹ سے اگری کروں گا یہ بارش کا پہلا کترہ ہے اٹھائیس میں کو ناروے آئرلینڈ سپین اوفیشل ہی ریکنائز کر رہے ہوں گے پلسٹینین سٹیٹ کو یقیناً یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے ان تمام انسانوں کے لیے جو کاوش کر رہے ہیں فلسطینیوں کی محرومیاں ختم کرنے کے لیے ان کو آزادی دینے کے لیے سیلف ڈیٹرمنیشن کے لیے یہ بارش کا پہلا کترہ ہے اور لوگ بھی تسلیم کر لیتے ہیں وہاں کیا دیکھتے ہیں ریاست دیکھیں ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے یہ جو ٹو سٹیٹ سولوشن ہے جس کا ذکر کیا جاتا ہے پلسٹینین لیبریشن ارگنائزیشن اور اسرائیلی ریاست نے نائنٹین نائنٹی تھری میں آسلو ایکارڈ ون میں تسلیم کیا تھا کہ ہم فلسطینیوں کو ان کا حق دیں گے ان کو آزادی سے جینے کا حق جو کہ ہر انسان کا حق ہے چاہے وہ آپ یونائٹل نیشن کے چارٹر کو دیکھیں آپ ہیومن رائٹس کو دیکھیں آپ لیبرٹی کو دیکھیں اور پھر آسلو ایکارڈ ٹو سائن ہوا نائنٹین نائنٹی فائیف میں لیکن بدقسمتی سے اسرائیل نے اپنی ہڈ درمی دکھائی اور اس پہ عمل درامت نہیں کیا اسرائیل اندوستان مجھے ذہن میں آ جاتا ہے یقیناً مماسلیت ہے مماسلیت ہے سٹریٹیجی میں مماسلیت ہے کیا فیصلہ ہوا جب پاکستان بنا اور وہ ایک ہی علاقہ ہے آزاد کشمیر اور مقبوضہ کشمیر اس پہ اندوستان نے قبضہ ضرور کیا ہوا ہے لیکن دیکھ لیں اور وہ غازبانہ قبضہ ہے اگر آپ ریٹ لیف کی تاجاویز کو دیکھیں تو کشمیر پاکستان کا حصہ بننا چاہیی تھا لیکن انڈیا نے انسٹرمنٹ آف ایکسیشن سائن کیا اور اس کو انیکس کر لیا وہ دیکھیں نا جو مہاراجہ ہے اس کا بھی سٹینٹ سٹل مہایدہ موجود ہے نا جس میں ڈاک کا سارا تار کا انتظام پاکستان کے پاس تھا تو وہ بھی اگر انٹرنیشنل کوٹس میں یہ جائیں گے تو یہ تو ثابت نہیں آج فلسطین کا مسئلہ ہل ہوا تو کل کشمیر اور پاکستان بھی انشاءاللہ یقین یہ تو ایک سلسلہ شروع ہو جائے گا ایک سلسلہ شروع ہو جائے گا اچھا مجھے کہنے دیجئے جب اسرائیل نے عمل درامت نہیں کیا انیکارٹس پہ تو انتفادہ ون ریزسٹنس مومنٹ ون شروع ہوئی پھر اس کے بعد ریزسٹنس مومنٹ ٹو شروع ہوئی اب یہ جو جنوسائٹ کر رہا ہے اسرائیل آپ نے فورٹی کے بولا میں نے ایک جگہ پہ جو کوٹ کیا گیا ہے جو میں نے پڑا that is پچاس ہزار ففٹی کے لوگ شہید ہو چکے ہیں پچیس ہزار خواتین اور بچے اس میں شامل ہیں انفرسٹرکچر آپ نے برباد کر دیا صحت کی سہولیتی ہے کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے ہیومن رائٹس کی وائیلیشن یہاں پہ عائشہ صاحبہ ایک بات بہت امپورٹنٹ ہے ہم ہماس پہ اگر انوسنٹ سیویلینز کو اٹیک کرتے ہیں یا اسرائیلی سٹیٹ کرتی ہے جو بھی انوسنٹ سیویلینز کو اٹیک کرے گا ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں ہماس کے اس اٹیک سے ایک چیز تو ہوئی یہ جو آپ کو نوروے سپین آئرلائنڈ کی جو ریکنیشن ہے یہ آؤٹکم ہماس کے اٹیک کا ہے ہماس کے اٹیک کے بعد جو جنوسائٹ کیا اسرائیل نے دنیا میں اسرائیل پیلسٹائن ایشو اجاگر ہوا اور یقینا لیکن پھر قوم دیکھیں اس قوم کو قربانی دی قربانی دی انہوں نے اور قربانی دی اور آپ دیکھیں کہ بچے بوڑے جوان عورتیں اور میں آپ کے اس جذبے پہران ہوں کہ آپ ویڈیوز دیکھیں کہ وہیں سسوکی جب روٹی لے کے وہاں گری ہی مارتوں پہ سب اکٹھے ہو کے بیٹھ گئے ہیں زخمی ہے چھوٹے چھوٹے بچے رو نہیں رہے ٹوٹی وہ کمال ہے کتنے عجیب ایک چیز ہے جو بہت امپورٹنٹ ہے ابھی ایران کو آپ نے بات کی اور کہا جی وہ زندہ قوم کی نشانی ہے جب ان پر اتنی زیادہ سختیاں ابھی بھی ہیں پہلے بھی تھی میں جب ایران گئی تھی تو جب میں نے ائرپورٹ پہ جا کے کرنسی چینج کروائی تو وہ مجھے اب یاد نہیں ہے میں نے تو تھوڑی سی دی تو اس کے جواب میں اتنا بڑا بیگ آگیا لاکھوں کی کرنسی اتنا وہ ان کی چل رہی تھی سارا کرنسی کی ان کی ویلیو اتنی ڈال تھی بلکل ایسی ہے اب ان کو بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ زندہ قومیں یوں کرتی ہیں ایران کی بات کرتے ہیں آپ پلسٹائن کی بات کرتے ہیں آپ کہتے ہو زندہ قومیں یوں کرتی ہیں تو پاکستان تو اپنے معاملات مفضل ہو تو زندہ قومیں کیا کرتی ہے یہاں پہ ایک پوائنٹ ایک پوائنٹ آئیشہ صاحبہ بہت ضروری ہے اگر یہ انٹرنیشنل کمیونٹی فلسطینیوں کا اس کا حق نہیں دلواتی انسانیت سے لوگوں کا اعتبار اٹھ جائے گا کتنے معصوم بچے کتنی خواتین کتنے بوڑے ظلم کی انتہا ہو چکی ہے یہ انٹرنیشنل کمیونٹی یہ جو لبرلزم کا پرچار کرتے ہیں یہ جو ڈیموکرسی ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں میں ان کو کنڈیم نہیں کرتا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ضروری ہے یہ فلسفی لیکن آپ کی یہ فلسفی دھری کی دھری رہ جاتی ہے جب فلسطینی دوسرا یہ ہے کہ دیکھیں نا ایک چیز تو ہے کہ میں ادھر بیٹھی ہوں میرا اپنا حق ہے اگر اس حل کا با میں گھنٹا گلے کرسی پہ مجھے کوئی یہاں سے گسیٹ کے ادھر کرے مو پہ تو میں ریہیکٹ تو کروں گی کرنا چاہیے یہ رائٹ ہے آپ کو اپنی لینڈ پہ بیٹھے ہوئے اپنی غازبانہ قبضے کے خلاف جنگ کر رہے ہیں تو جو ان پہ اٹیک کر رہا وہ غلط کر رہا ان کے حق کو تسلیم کریں ریزسٹنس حق بن جاتا ہے لیکن دنیا بھر میں یہ بھی میں نے بات کوئی تازن ٹائم کی ہے کہ آپ کو دہشتگردی کی تنظیمیں اور دہشتگرد ایکٹیوٹیز اور آزادی کے لیے لڑنے والے لوگوں میں فرق مان لیں فرق مانیں گے تو آپ کے بات کلیر ہو جائے گی کہ کون آپ دہشتگردوں کو باز کاتھ چھوڑ کے آزادی کی تحریکوں والوں کو پکڑ لیتے ہیں تو آپ یہ غلطی تو نہیں کریں گے پھر آپ کو دودھ کا دودھ زندہ قوم یہ ہے بڑی قوم انہوں نے یہ یہ کیا یہ ہے زندہ قوم قومیں ایسے آزادی حاصل کرتی ہیں تو ہم جو اتنے مظلوم اور محکوم ہیں تو پھر دل دکھتا تو ہے نیچرل سی بات ہے اگر میں پاکستان سے محبت کرتی ہوں تو میرا بھی تو دل دکھتا ہے کہ میں بھی زندہ قوم ہوں میں بھی کسی کے محکوم نہیں ہوں میں سٹینڈ لے سکتی ہوں میں بیٹھ سکتی ہوں اپنے ملک کی حفاظت کے لیے یہاں سے کرپشن دور ہو سکتی ہے حالات تو یہ خواہشات تو ہونا میں نہیں سمجھتی کہ نیچرل بات ہے اس پہ کوئی ریکش لیکن ابھی جو ہمارے ہاں آپ نے ابھی دیکھا کہ ابھی پیمرہ کا بھی نوٹس آیا اظہار رائے کی آزادی میں کل ہمارے شو میں انہوں نے کہا کہ اگر سچ کو کھول دیا جائے نا تو جھوٹ اور فیک چیزیں اپنے آپ ختم ہو جاتی ہیں جب آپ سچ کو چھپا لیتے ہو تو پھر فیک اور جھوٹ چلنا شروع ہو جاتا تو ہم اس جگہ تک کیوں نہیں آتے جہاں ابھی انٹرنیشنلی بھی ہم اظہار رائے کی آزادی میں دیکھے جا رہے ہیں کہ ہمارے ہاں کم سے کم ہو رہی ہے یہ میں اور آپ نہیں کہہ رہے ہم ان چیزوں کو کیوں نہیں بہتر کرتے یعنی پہلے تو ہی نے عدالت لگی حد تک کہ عزت میں ایک آلڑی وفاق کے پاس قانون تھا پنجاب والوں نے الادہ بنا لیا آپ جی رپورٹنگ نہ کریں پھر آپ نے دیکھی ہوں گی کہ لائیو ٹرانسمیشن سارا دن چل رہی ہے لائیو ٹرانسمیشن پہ تو آپ وہیں کا وہیں دیکھ رہے ہو سارا کچھ دیکھے اصل بات یہ ہے کہ مجموعی طور پر صورتحال کو دیکھنے کی ضرورت ہے زندہ قومیں اگر فلسطین کی بات ہو رہی ہے اور ایران کی بات ہو رہی ہے تو اس خطے کے لوگوں نے بھی لاکھوں کی قربانی دے کر یہ ملک حاصل کیا ہے اس کا آج کل کسی کو پتہ ہی نہیں سمجھیں نہیں آتی حفاظت کریں نا ہمیں تو مل گئی آزادی لوگ سوچتے ہیں اور کر رہے ہیں لوگوں نے مسلسل یہ جو اظہار رائے کی آزادی اس کے لیے بے شمار قربانی آئے یہ ایسے کوئی کسی نے پلیٹ میں رکھتے نہیں دیا ہے اس ملک میں ظاہر ہے کہ بڑا حراست عمریت زیادہ رہی ہے اس وقت بھی لوگ بات کرتے رہے ہیں اب بھی کر رہے ہیں اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ دونوں انتہائی ٹھیک نہیں ہوتی ایک تو یہ کہ عدالتی کاروائیاں کو براہ راست دکھانا اب دیکھیں وہ اثر انداز ہو رہا ہوتا ہے فیصلے پر میں تب بھی کہتا تھا یہ لوگ آئے ہیں سائیفر کیس پر فسے ہیں جب خان آیا پھر فس گئے ہیں کہ آپ لائیو بھی نہیں دکھانا تصویر بھی نہیں دکھانا وہاں سے انہیں خیال آیا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے انہیں پہلے ہی ایک جگہ پر فیصلہ دیکھیں ہمیشہ سے اس طرح ہوتا ہے آپ دیکھ لیں کہ جوڈیشن مومنٹ کا زمانہ دیکھ لیں اس کے بعد کا زمانہ دیکھ لیں کہ جو بیعث ہو رہی ہوتی اس بیعث کی جب ہیڈ لائنز لگنے شروع ہوتی ہیں لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز کچھ اور ہو رہی ہوتی ہیں فیصلہ پر کچھ اور آ جاتا ہے تو وہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو سینسٹیف بھی ہوتی ہیں لیکن ایک رپورٹر لائیو نہیں نہ ہوگی ٹرانسمیشن اور آپ نے جن کو کارڈ ایشو کیوں ہیں جو جنون صافی ہیں وہ بیٹھ کے پوری ابزرویشن کریں گے تو وہ اپنی رپورٹ دیں گے جی جی اسی طرح اب یہ ایک صرف نوٹسز سے تو کوئی اس طرح سے معاملات نہیں ہوتے اور یہ دیکھ لیجئے کہ ہمارے ہاں جو حکمران جو بھی ہوتا ہے یہ کوئی اسپیسیفک کسی ایک کی بات نہیں ہے ہم جو پچھتر سال سے ہم ایک ترقیہ محقوس ہوتی چلی جا رہی ہے جو جو لوگ آزادی رائے کا اظہار کرتے رہے ہیں نارے لگاتے رہے ہیں ان کی بھی یہ صورتحال رہی ہے اور اتفاق کی بات یہ کہ یہ جو پرائیویٹ چینلز پر ہم اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں یہ ظاہر ایک عامل کے زمانے میں یہ چینلز شروع ہوئے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو ڈیموکراتک ہماری گورنمنٹ وہ یہ سٹیپ لیتی ہیں اس لیے کہ ہمیں میچیور ہونے کی ضرورت ہے ہمیں جو آ رہا ہیں ان کو سننے کی ضرورت ہے اور یہ جو ہمارے ہاں فیشن رہا ہے جو اگر کوئی بات جو ایک رائے ڈیسنٹ رائے دیتا ہے اس کو ہم فوراں غدار قرار دیتے رہتے ہیں ہم نے بہت سارے لوگوں کو غدار قرار دیا سچ بولنے پہ آدھا ملک ہم گواں بیٹھے ہیں اور یہ ڈسکرمنیشن نہیں ہونی چاہیے اور بات کو سننا جانا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ کہتا ہوں کہ کوئی باٹم لائن بھی ہونی چاہیے مخالفت میں کسی کو بھی وہ خواہ پوزیشن ہو وہ غممت ہو ان کو حدود کے اندر رہنا چاہیے ایک دوسرے کی ذاتیات پر نہیں آنا چاہیے یہ جو ایک فیشن ڈیولپ ہو گیا اس کو بھی کنڈم کرنی ہے اس میں یہ ہے کہ میں آپ جیسے آج کل سوشل میڈیو پر ویڈیوز دیکھتی ہوں ان کی جو بورڈ لائنز لکھی ہوئی ہوتی ہیں جس کو تھام نیل کہتے ہیں وہ ایسا سنسنی خیز ہوتا ہے یہ لرنر صحافی نہیں ہے صحافی وہ نہیں ہیں جنہوں نے پندرہ پندرہ سال گزارے ہیں جنہوں نے سیکھا ہے جنہیں پتہ صحافت کیا تو ایسے سنسنی خیز اٹریکٹ کرنے کے لئے لوگ زیادہ کلک کریں اور آئیں اور اندر اس کے کچھ اور ہی ہوتا ہے تو یہ چیز میں نہیں اس چیز کے بالکل خلاف ہوگی آپ نوجوانوں کے ساتھ آپ کا رہتا ہے رابطہ ظاہر ہے اس میں نوجوانوں کی سوچ کے بارے میں بہتر جانتے ہیں موجودہ حالات سے نوجوانوں میں بہت بیچانی ہے ہمارے بہت سارے نوجوان باہر چلے گے کیا کوئی اس وقت ایک میز پر بیٹھ کے چیزوں کو بہتر کر کے جہاں کسی کی بات سنی بھی جائے آپ کو اختلاف رائے بھی سنا جائے اور پھر جو الیکشن کے بعد سے فارم فورٹی سائن فورٹی فائیو کی کہانی شروع ہوئی ہے ان کو بہتر کر کے چیزیں بہتر کی جائیں اس تحقام مقالمہ کر کے لانے پہ نوجوانوں کو کچھ لگتے ہیں کہ ریلیف ملے گا ذہنی طور پہ جو اتنی عذیت میں اثار ہے آشدہ میں ابتدا کرنا چاہوں گا پروفیسر باسد صاحب نے کتنی خوبصورت بات کی کہ مچیورٹی کی طرف ہمیں جانا پڑے گا اب مچیورٹی کیسے آئے گی جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا مقالمہ مقالمہ کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ پروبلم کیا ہے جب ہمیں معلوم پڑے گا کہ پروبلم جب ہم آئیڈنٹیفائی کر لیں گے اس کے بعد ہم سٹریٹیجی ڈیولپ کریں گے اور پھر اس کے بعد اس کو ایمپلیمنٹ کریں گے رویہ ایک رہا ہے کہ میں اگر پروبلم بتا رہی ہوں تو میں غلط کر رہی ہوں اگر میں کہہ رہی ہوں سب ٹھیک ہے سب ٹھیک ہے شابہ چاہے وہ غلط بھی ہے تو پھر آپ کا پروبلم دونوں طرح کے خطرات ہیں انٹرنل اور ایکسٹرنل دونوں طرح کے خطرات ہیں اندرونی طور پہ ہم کمزور ہو گئے ہیں ہم ڈیوائیڈ ہیں ہم پولرائزڈ ہیں پولٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے قوم تقسیم ہو چکی ہے اب یہاں پہ تمام اداروں کی ذمہ داری بنتی ہے تمام ریاستی اداروں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ کانسٹیٹیوشنل سپرمیسی کے لیے کام کریں سپریشن آف پار کا جو کانسپٹ جو کہ ہمارے سوشل کانٹیکٹ کا حصہ ہے اس پہ عمل درامت ہو اور کیا کیا جانا چاہیے تمام سٹیک ہولڈرز کو بیٹھنا چاہیے نیگوسیشنز کرنے چاہیے پاکستان کے وسیطر مفاد میں اب آپ دیکھئے ملک ہے تو آپ لوگوں کے پاس کرسیاں آپ لوگ جو اتنا کچھ آپ کی پرتائش زندگی اتنی اتنی بڑی گاڑیاں اتنے اتنے عربوں کروڑوں کے سارے خرچیں تو وہ اسی ملک کھاتے سے کھا رہے ہیں تو ملک نہ رہا تو کدھر جاؤ گے مجھے یاد ہے کہ جب آپ لوگ جلا وطن ہوتے ہیں مطلب میں نواز شیف سے لندن میں نوائے وقت میں تھی تو یوکے ان سے جب بات ہوئی تو وہ ایک چیز مس کر رہے تھے کہ بیٹھ جاتا ہوں جہاں چھاؤں گھنی ہوتی کیا چیز غریب الوطنی ہے چھاؤں گھنی ہے وہ جو غریب الوطنی میں کیا تھا کہ خود ڈرائیو کر رہے تھے گاڑی انہوں نے کہا جب میں آگے جا کے بات کرتا ہوں کیونکہ میں اس وقت گاڑی ڈرائیو کر رہا ہوں یہاں چالان ہو جاتا ہے تو یہ اگر اپنے ملک میں آ کے بھی یہی کریں تو پھر آپ کو ملک ترقی کرے ترقی ان ملکوں کی اس میں جائے کرنا اور ڈسپلن اور یہاں آ کے پچیس گاڑیاں پیچھے تیس آگے روزانہ کے ڈریسز روزانہ کی چیزیں کوٹ اور پتہ نہیں کیا 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 اس سے نکل آئے نا غریب ملک ہے ابھی تو آپ لوگ گیس کی قیمتیں بڑھانے جا رہے اور اس پر اگلے اشیوں میں بات کریں گے کہ وہ جو یہ لکھا ہوا ہے کہ جی گیس کی قیمتیں ایک ماہ میرا بل سکپ ہوا تو دوسرے میں ہم لوگ ہیں ہی دو بندے گھر میں ایٹی تھاؤزنڈ بل چولا جلے بغیر اسی ہزار جمع کروایا تو یہ کیا ہے یہ لوگوں کی کمر چھوٹ جاتی ہے مقالمے کی بات آپ نے کی اور مقالمے ہونا چاہیے یہ ہر پوزیشن میں ہونا چاہیے جب کوئی اقتدار میں ہو یا جب آپ ووزیشن میں ہو بات یہ کہ سیاستدانوں کو میچور ہونے کی ضرورت ہے جب کوئی اقتدار میں ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے ہم تو ایک پیج پہ ہیں اچھا جب اقتدار سے جاتا ہے تو اس وقت ایک اور سانس ہوتا ہے سب کا اچھا اور اب بھی یہ بہت اہم بات ہے کہ اب ایک پارٹی جو ہے وہ صحبتیں برداشت کر رہی ہے زیر اطاب ایک کوئی بہت اچھا یک دم ایک یک دم ایک بلکل فرشتہ پاکیزہ صاف سترا اس نے کچھ بھی نہیں کیا لیکن اس پانڈل کو دیکھنے کی ضرورت ہے عائشہ صاحبہ آپ دیکھئے کہ اس وقت یہ ہمارے ہاں جو ڈیوائیڈ منڈٹ چل رہا ہے ایک بہت بڑا صوبہ اس وقت پی ٹی آئی کے پاس بھی ہے وہ بھی سٹیک ہولڈرز ہیں اور جو سیاستدان ہیں جب ڈیالوگ کی بات ہوتی تو جب اگر وہ پھر وہی کہیں گے اسی پیج کی طرف جائیں گے کہ ہم نے کسی سیاستدان سے بات نہیں کرنی ہم نے اس سیاستدان کے ساتھ بات کرنی چاہیے بلکل میں آپ کی بات سے آپ کی بات سے ایگری کرتی ہوں کہ سیاستدانوں کو ہی مل کے بیٹھنا چاہیے ورنہ پروف حسن پر جو حملہ ہوا اس کی ہم نے شدید مضمت کی اب وہ مطبع ہجڑوں کے روپ میں جو کچھ آگر پیچھے لوگ چل رہے تھے وہ اس کی شہرک کٹ جاتی تو وہ تو گیا تھا تو اب سیاستدانوں کو کسی اور کے ساتھ بھی یہ ہو سکتا ہے آپس میں مل کے بیٹھ کر یہ میں اس بات سے ایگری کرتی ہوں لیکن جو بنیادی سارا کچھ بدلہ ہوا ہے اس پر لوگوں کے دلوں میں جو تکلیف ہے میں جس کو ووٹ دیتی ہوں کچھ سوچ کے ووٹ دے کے جاری ہوں نا جس پارٹی کو بھی دوں جس پارٹی کو بھی عوام نے ووٹ دی ہیں چاہے وہ پیپلز پارٹی ہے چاہے ان کا منڈیٹ تو نا وہاں سے بہت بیچینی پھیلی ہے تو ان چیزوں کو اڈریس کریں بجائے ہماری باتوں کا برا منانے کے اس کو اڈریس کریں کہ جب پاکستان ہمارا ہے ہمارے پاکستان میں رہنے والی بہت بڑی عبادی ہی بیچین ہے ان کو سکون ہی نہیں ہے اور انہیں سمجھ ہی نہیں آرہی ہم کیا کریں تو پھر آپ کس طرح حالات بہتر کریں گے بہتر ہے ان کے مسائل کو اڈریس کیا جائے اڈریس کریں گے تو چیزیں بہتر ہو جائیں گی اب انہوں نے مولانا فضل الرحمان کا ایک میرے سامنے آگیا نیوز پیپر میں یہ روزنامہ پاکستان میں چھپا ہوا ہے کہ ملک میں آئین کی کوئی حصیت نہیں ہے جمہوریت ہار رہی ہے یہ مولانا فضل الرحمان کہہ رہے ہیں تو مولانا فضل الرحمان جب بات کہتے ہیں تو ان پر ایک سوال پوراں آ جاتا ہے کہ آپ کس بات پر غفہ ہیں آپ ہی تو دردر مل ملا بھی جاتے ہوتے ہیں لیکن یہ ہے کہ آئین کی پاسداری اصل بات دیکھنے کی یہی ہے وہی میں اسی نکتے کی طرف جاؤں گا کہ ایک وقت میں اتنی زیادہ اگینسٹ باتیں نہیں کر دینی چاہیے کہ پھر جب اگلی دفعہ جب تعریف کرنے کی طرف جانا پڑے تو مشکل ہو جائے لہذا یہ ہے کہ فضل احمان صاحب کے مختلف سٹانس رہے ہیں وہ ظاہر ہے کہ ایک سٹیک ہولڈر ہیں خفا کس چیز پر ہیں وہ بھی ہے کسی اور جگہ پر میں نے کھل کر یہ بات بھی کی کہ ہم صوبوں کے ساتھ بھی خیال کریں جب کوئی کسی صوبے سے ہار گیا تو پھر کسی دوسرے صوبے سے جب آپ جتوائیں گے تو وہاں کے لوگوں کی گریوینسز بھی ہوں گے یہی تو مسئلہ جو آپ نے اب کہا یہ ہم کیا کرتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ جب سب اقتدار میں شریک ہیں تو پھر ذرا مل بیٹھ کے کھائیں ایک دوسرے کی طرف وہ دونگے پھینکنے کی بجائے اور ملک کا سوچیں اور یہ بہت اہم ہے جس کی طرف آپ نے توجہ دی کہ اس ملک میں کتنے لوگ ہیں میں اور آپ تو چلیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اسی ہزار جمع کرا دی ہے جس کی تنخواہ یہ اٹھارہ ہزار ہے یہ جو ہمارے پرائیویٹ گارڈز کھڑے ہوتے ہیں ان کی بھی بیس بیس ہزار آ رہے ہیں تو پہلے لوگ کہہ دیتے ہیں پیاس سے روٹی کھا لیں گے اب تو پیاس آپ دیکھیں کہ پندرہ پندرہ سو روپے اور وہ میں مجھے تب ہی حساس ہوا کہ ایٹی تھاؤزنڈ جمع کروانا مجھے مشکل لگ رہا ہے تو جو ہماری پاکستانی عوام ہے میرا ایٹی تھاؤزنڈ یا ایک بیس ہزار تنخواہ لینے والے کا بیس ہزار پچیس ہزار اور ابھی ابھی یہ دیکھ لیں کہ اگلی دفعہ ہم بات کریں گے کہ ابھی قیمتیں اور بڑھ رہے ہیں تو اب اس کا جو فرق ہے نا وہ میرے اور میری پاکستانی عوام کو تو پڑھ رہا ہے لیکن جو ہمارے حکمران ہیں ان کی تو جیب پر فرق ہی نہیں پڑھتا ان کے تو دبائی میں نکل آتی ہیں اتنی اتنی بڑی عمارتیں ان کے تو لندن میں اتنی کچھ ہے ان کے تو سویزر لینڈ میں اکاؤنٹس ہیں تو ان کا جیسے ہی ڈالر بڑھتا ہے ان کو تو ڈبل گھر بیٹھے بیٹھے فائر سو ان کو ان چیزوں سے نہیں فرق پڑتا اور جب جن کے اوپر آپ حکمران بن کے بیٹھے ہیں ان کے مسائل پر آپ توجہ نہیں دیں گے تو لوگ محبت نہیں کریں گے اسی طرح آپ بہت دور جا چکے ہیں میں لفظ نہیں یوز کر رہی کہ اب ہم سنتے کیا ہیں اور دیکھتے کیا ہیں اگر آپ نہیں وہ دیکھ پا رہے نہیں سمجھنا چاہتے تو پھر اپنی آنکھیں بند ہوں نہیں پڑھنا جا رہا اس میں ایک ہی حل مجھے نظر آتا ہے آئیشہ صاحبہ یہ آئین پر بھی آگی بات کہ آئین ہی نہیں ہے یہ کیسے ہوگا اس پر عمل درامت کیسے ہوگا مختصر ایک جملہ بہت بڑا فلسفہ مادیبہ جو نیلسل منڈیلا ہے وہ بھی یہی کہا کرتے تھے تمام سٹیک ہولڈرز کو سمجھ نہ ہوگا this is now or never for پاکستان ایک now or never 1940s میں تھا ایک now or never اب ہے تمام سٹیک ہولڈرز کو بیٹھنا ہوگا پاکستان کے وسیطر مفاد میں truth and reconciliation commission بنانا ہوگا نفرتیں ختم کرنی ہوں گی مل کے بیٹھنا ہوگا ہم سب ایک ہیں جی بتائیں تجویز دیں آپ بھی دیجئے گا آج کل civil military relations کو redefine کرنے کی ضرورت ہے truth and reconciliation جو commission ہے نا وہ ایک بات کا step ہے اس سے پہلے اس کو آئینی طور پر parliament کے اندر یہ decide کرنے کی ضرورت ہے کہ civil military relationship کیا ہونی چاہیے اچھا چلیں اس پر تو بھرو آپ نے مجھے بھی تکلیف میں میں بھی پہنچ گئے میں civil military relationship انہوں نے کہا میں research کر رہا ہوں بڑی important بات ہے civil military relationship civil میں ہم سارے موجود ہیں military ہماری موزز اور بائزت ادارہ ہے تو اس میں سیاست تیسرہ دا رہا ہے سیاست نہ میری میرے ساتھ نہ military تو آپ نے relations کرنے ہیں تو سیاست کو side پہ رکھیں یہ ایک واحد solution ہے کیا کہیں گے آپ عائشہ صاحبہ میرے خیال سے جب political process چلے گا جب political stability ہوگی یہ تمام مسائل خود بخود حل ہو جائیں گے یقین کیجئے کہ political stability is the guiding star for Pakistan's development وہ ہمیشہ ہم نے کہا سیاست آپ نے جو یہ کہا کہ civil military relations اس میں سیاست کو شامل کیا ہوئے یا وہ تیسرا نمبر پہ رکھا سیول military relations میں بات اصل میں ظاہر عوام کے representative ہونے چاہیے نا سیاست دان وہ تو نہیں ہے نا میں وہی ارز کر رہا ہوں نا ہم ideal position کی بات کریں تو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اس کو redefine کرنے کی ضرورت ہے سیاست دان عوام کے نمائندہ نہیں ہے نہیں ہونے چاہیے وہ پھر کبھی ہوں گے شاید آپ کی اس خواہش پر میں کیا کہوں پتہ نہیں ٹائم کتنا رہ گیا وہ مجھے ہوا دیکھیں ہم ایک سسٹم کو فالو کرنا ہوگا یہ بہت بڑی بات ہے نا کہ یہ جی relation میں بھی مانتی ہوں پھر اس میں سیاست پھر سیاست دان آئے گا تو پھر عوام اور military relation کے بیچ میں سیاست دان ہے اور وہ عوام کا نمائندہ نہیں ہے نہیں وہ عوام کے نمائندہ ہونا چاہیے نا دیکھیں جب کب ہوگا وہ تو نہیں ہے تب ہوگا کہ جب سیول military relationship وہ کسی ایک دائرے کے اندر آئیں گے اچھا سیول military relations میں آپ کے حکمران عوام کے نمائندے نہیں ہیں میری طرف سے نکال دیں آپ کیسے ہوں گے اب یہ ہوگا کہ عوام اس وقت آپ دنیا میں دیکھ رہے ہیں عوام کے نمائندے وہ اٹھائیں اور بات چیت کریں یہی میں کہہ رہا ہوں نا دیکھیں تو آپ کی military جو ہے military میں کون ہے جو عوام سے رابطہ کرے گا وہ تو نہیں کرتے وہ تو خود کہنے کی بات تو یہ ہے کہ ہمارے سارے سیاست دان رابطے میں رہتے ہیں تو عوام نہیں ہے نا سارے سیاست دان جو ہے نا اس میں اے ٹو زی انہیں بھی جس وقت موقع ملتا ہے تو وہ لیلہ اقتدار کے لیے وہیں جاتے ہیں اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے اور عوام بھی وہ لوگوں کو منتخب کریں کہ جو خود جو دلٹسام نے بات دی میں آپ کی بات پر انڈ کرنے لگوں civil military relations کی آپ نے بات کی پروفیسر سعید نے کہا جی now and never اور ضرور بیٹھنا چاہیے مل کے اور معاملات ٹھیک کرنے چاہیے civil military relations میں عوام نہیں ہے اور عوام میں سے وہ لوگ ہیں جو yes کہتے ہیں تو جو خوشامدی ہیں جو military relations کو بہتر کرنے کے لیے خوشامد کر کے yes کہتے ہیں وہ تو نہیں سچ بولیں گے تو جو تلخ بات کر کے سچ بولتے ہیں تو اگر آپ کا تیسیز ہے آپ کا تو وہ بتائیں گے نا کہ اس کے solutions کیا ہیں یہ بھی تو مسئلے ہیں سارے بیچ میں بہرحال خدا کرے کہ یہ حالات بہتر ہوں اور جب یہ کہا جائے مولانا اس فضل الرحمن کی بھی ہم نے بات کی کہ جب مخالفت میں جاتے ہیں تو مجھے پھر نون لیگ اور پیپلز پارٹی یاد آگئے تھے جب یہ لوگ مخالفت میں تو ایک دوسر کو اتنا گندہ کیا تھا اتنا گندہ کیا تھا کہ یہ عمران خان کو دکت پیش آ رہی ہے کہ میں نے ان کو اتنا corruption اور چورج اور کہا تو آمنا ان کے ساتھ کیسے بیٹھوں وہ بندہ مشکل میں ہیں یہ لوگ بڑی آسانی سے ایک دوسر کو نہایت گندہ کر کے ارام سے شیر و شکر ہو جاتے ہیں شاید عمران خان کو بھی یہ گھر سیکھنا چاہیے ہی شاید عمران خان کو بھی یہ لوگ